اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سچی نماز ہے یہ اور یہ سچی نماز کی ہم پارٹ نمبر آج بارہ پڑھیں گے یہاں سے نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے سچی نماز جو کی نماز سے ریلیٹڈ کتاب ہے اور نماز کے بارے میں یہاں سے پڑھیں گے تو چلیے ویڈیو کو ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مسلمان مرد اور عورت کو جان لینا چاہیے کہ ایمان اور عقیدوں کی صحیح کر لینے کے بعد سب فرضوں میں سب سے بڑا فرض نماز ہیں کیونکہ قرآن عظیم اور حدیثوں میں بہت زیادہ اور بار بار اس کی تعقید آئی ہے یاد رکھیں کہ جو نماز کو فرض نہ مانے یا نماز کی تووین کرے یا نماز کو ایک ہلکی اور بے قدر چیز سمجھ کر اس طرف سے بے توجہی برتے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے جب کافر ہو گیا تو وہ اسلام سے نکل گیا اور اسلام سے خارج ہو گیا آپ نے بھی لکھ پی دیا ہیں اور جو شخص نماز نہ پڑھے وہ بڑا کنہگار قہر و قہار اور غزب جبار میں گرفتار اور عذاب جہنم کا حق دار ہے اور وہ اس لائق ہے کہ بادشاہ اسلام پہلے اس کو تمبیح و سزا دے پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو قید کر دے یہاں تک یہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے بلکہ امام مالک وہ امام شافعی وہ امام احمد رحمت اللہ علیہم کے نزدیک بادشاہ اسلام اس کے قتل کا حکم ہے یعنی اس کو اس کے اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے یہ صرف امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے یعنی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا تو شرائط نماز میں لکھے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم نماز کا طریقہ بتائیں ان چھ چیزوں کو بتا دینا ضروری ہے جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی ان چھ چیزوں کو شرائط نماز کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں نمبر ایک ہے پاکی تو سب سے پہلے آپ پاک ہوں نمبر دو ہے شرمگاہ کو چھوپانا مرد کو ناف یعنی نابیج ہوتا ہے وہاں سے لے کر گھٹنا کے نیچے تک چھپانا ہے اور عورت کو پورا بدن ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے نمبر تین ہے نماز کا وقت ہونا جسے فجر کا وقت ہے تو فجر زہر کا وقت ہے تو زہر اثر کا وقت ہے تو اثر مغرب کا وقت ہے تو مغرب اور عشاء کا وقت ہے تو عشاء ایسا نہیں کہ زہر کا وقت میں فجر اور فجر کا وقت میں عشاء یا مغرب اس طرح پڑھتے اس طرح سے نہیں نماز کا وقت ہونا ضروری ہے شرط ہے نمبر چار ہے قبلہ کی طرف موہ کرنا یعنی قبلہ کی طرف موہ کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے نمبر پانچ ہے نیت کرنا مرچ ہے تکبیر تحریمہ تو تکبیر تحریمہ وہی ہے جیسے اللہ اوبر جیسے نیت بات کر جیسے اب اللہ اوبر کہیں گے نا تو یہ تکبیر تحریمہ ہے